ویلکم ٹو می شینل کبوتر جن جان میں آپ کا سواگت ہے اپر والے کے رحم و کرم صور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی قدمت میں عمران خان دوستو آج کا کمنٹ امبالا پیجر بھائی صاحب کا کمنٹ کہ عمران بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ہم کسی کبوتر باج کی شد پر کبوتر لینے جائے اور وہاں پر بیماری ہو اور کچھ کبوتر صحیح ہو اور ان صحیح کبوتروں میں سے کوئی ہم اچھی نسل کا کبوتر لے کے آئے تو ہم کیا ایسا کریں کہ ہمارے گھر بیماری نہ آئے یا اس کبوتر کو ہم کہاں رکھیں یا اس کے ساتھ ایسا کیا کریں کہ کبوتروں میں چھوڑ دیں جو چھت پر بیماری نہ آئے دوستو شاید اس سے ملتے جلتے بھی پہلے بھی ڈالی تھی مگر وہ اس طرح نہیں تھی جس طرح یہ کمنٹ ہے اس میں سمجھایا گیا تھا کہ کسی کی چھت پر بیماری ہو تو کیسے جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہماری چھت پر بیماری ہے اگر ہمارے کبوتر صحیح ہے کوئی ہماری چھت پر آ رہا ہے اس کے گھر پر بیماری نہ ہو اس طرح ہم نے کچھ سمجھایا تھا آپ کو مگر یہ بھائی تو کبوتر لارہ بھائی تو یہ نولیج بھی آپ کو ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ سب سے بڑی بیماری کا گھر پتا کیا ہوتا ہے کبوتروں میں یہ تو دانہ ڈالنے کا ریزن ہوتا ہے پانی پلانے کا ریزن ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اور کئی ریزن ہوتا ہے پتا کیا چڑی ماری جو چڑی ماری کرتے ہیں نا ان کی چھت پر بارہ مہینے بیماری رہتی کوئی نہ کوئی مون لٹکا کے بیٹھا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے وہ بات الگ ہے کہ باجہ باجہ کے اندر عادت ایسی ہوتی ہے کہ چڑی ماری کر رہے ہیں کوئی کبوتر بیمار ہے اس کی چھت پر آنے والے شاگرد یا پھر ملنے والے بندے اتنے یا بچے اتنے آتے ہیں وہ کہتا ہے بیٹا ہاں یہ اٹھا چل جا لے جا لے جا لے جا لے جا اب اس نے ایک دے دیا بیمار دو دے دیا تین دے دیا کسی دن اس بچے کے یا لڑکے کی چھت پر گیا ان تین کے بدلے میں ایک ہی اتار کے لے گا وہاں سا پہ میں نے تین دیا تھے نا یہ مجھے دے دے ایسا ہوتا ہے بھائی تو بھائی کے کمنٹ پر آ جاتے ہیں کہ کسی کی چھت پر بیماری ہو اس کبوتر کو ہم لے کے آ رہے ہیں اپنے کبوتروں میں کیسے چھوڑیں تو اس پہ ہم سمجھاتے تھے دوستو اس پہ تو کئی طرح کے طریقے ہیں ہمارے دھیانے میں جو لوگ کرتے ہیں وہ تھوڑا سمجھا دوں ہم ان کی شرط پر نہیں گئے نہ ہی ہم یہاں آس پاس جلدی سے کہیں جاتے اگر کوئی خاص ملنے والا وہاں چلے گئے اگر کوئی ہمارے گھر آ جاتا ہے کہ سپیشل نہیں امران بھائی چلے تو ہم چلے جاتے ہیں ویسے نہیں کہ یہاں ٹھائی مورس ایگل چلو وہاں چلو وہاں چلو یہاں نہیں ایسا نہیں کیونکہ کاروبار سے ٹیم نہیں مل پاتا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مہا کیا ہوتا ہے اگر وہ کوئی نیا کبوتر لے کے آ رہے ہیں بیماری تو دور کی بات ہے کم سے کم تین مہینے لیتے ہیں وہ اس کبوتر کو اپنے مین کبوتر میں لے جانے کے لیے کیونکہ چھتپئی سرکل انہوں نے ایسا بنا رکھا ہے کہ وہ کم سے کم پندرہ سے بیس دن نیچے ہول میں رہے گا ٹھیک ہے وہی دانہ پانی اس کے بعد وہ اوپر دوسرے جال میں آئے گا وہاں دانہ پانی جب وہ وہاں چھت دیکھ لے گا پھر اس کو مین چھت پر لائے جاتا ہے مطلب الگ الگ انہوں نے سٹیپ بائے سٹیپ بنا رکھے ہیں کہ پہلے نیچے ہول میں تھا پھر دوسری منجل پر لے آئے جو آدھی منجل ہے وہاں اس کو سیٹ رکھا دیکھا ہے یہاں کبوتر میں سیٹ آئے کہنے کا مطلب نیچے انہوں نے وہ کبوتر رکھے ہوئے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے دیکھنے میں اچھے ہیں اگر کوئی لینے چلا جائے تو ان کے پانسو ہزار پر دے دے گا مگر ان استادوں کی نگاہ میں وہ کبوتر فیل ہیں مطلب اڑان میں یا کسی بھی چیز میں ان میں کوئی کمی آگی وہ نیچے لائے دال دیتے ہیں ریجیکٹ مال اگر کوئی نام سے خریدنے آئے گا تو وہ نیچے سے دے دیتے ہیں پھر بندہ سوچتا وہ جی استاد جی کہ یہاں سے لائے ہم کبوتر انہوں نے دیئے دو ہزار کا جوڑا یا تین ہزار کا جوڑا یہ نہیں پتا وہ ان کی چھت کا ریجیکٹ مال تھا مگر ان کا ریجیکٹ مال بھی آپ کی چھت پر پانچھے گھنٹے اڑ جائے گا حقیقت میں وہ ایسے کبوتر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جو پانچھے گھنٹے اڑتے ہیں مگر ان کی نجر میں فیل ہو گئے چاو نیچے تو وہ اس کبوتر کو اس میں چھوڑتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں تو نہیں بیماری آئی اوکے ہے سب کچھ پھر اوپر لے کے جاتے ہیں مگر آپ اتنا کچھ نہیں کر پاؤ گے اسی لئے ہم آپ کو بتا دیں آپ نے کیا کرنا ہے اگر کسی کے یہاں بیماری چل رہی ہو چھت پر اور آپ لے کے آ رہے ہو تو سب سے پہلے تو آپ کبوتر کو چھوڑو اپنے ہی چپل یا بوٹ نیچے ہلکے سے پانی میں واش کر دو یا پھر ان بوٹ آپ ایسی آدھر ڈالو جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سمجھایا تھا بوٹ اتارو گھر میں اوپر جانے کے لیے سپیشل الگ سے بوٹ یا چپل ہونے چاہیے الگ ٹھیک تو وہ بیماری وہی نیچے رہ گئی اب رہ گئی بیماری کے کبوتروں کے پروں میں یا پنجوں میں کیونکہ کبوتر وہاں پنجوں میں چلتا اس کے بیٹھوں میں ناکونوں میں بیٹھ لگی ہوتی ہے تو بیماری وائرس آپ ہی شت پہ جائے گا اب آپ کیا کریں جیدہ تر تو یہاں کبوتر واج اور ہم بھی کئی بار ایسے کرتے ہیں سادہ پانی سے ہی اس کے پنجوں کو بڑھیا کر کے دھو دیا کرتے ہیں بلکل چمکا دیتے ہیں ناکون وغیرہ سب صاف کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ہلک اچھا واش کر کے اور ایک پنجرے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں جب تک وہ سوک نہ جائے بہترین صاف نہ ہو جائے ٹھیک ہے پھر ہم اس کو اپنی شت پہ لے جا سکتے ہیں باجہ باجہ بندے ہمارے یہاں ڈیٹول سے بھی اس کو اچھی طرح واش کریں گے اس کے پیر کو بڑھیا کر کے ڈیٹول کے پانی سے اس کو نلا بھی دیں گے یہ نہیں کہ اس کو نلایں گے تو وہ پانی پی جائے گا نہیں اس کے اوپر سے ڈال دیتے ہیں ہلکا سا واش کریا لے گا ہے سب کا اپنا اپنا لگنا جریہ کی بیماری چھت پر نہ جائے تو یہ طریقہ آپ دو طرح کا اجماع سکتے ہو کہ پنجوں کو دو لو بڑھیا کر کے اور ہلکا شاہ واش کر دو تو اس سے بھی کم چانس ہوتا ہے کہ چھت پر بیماری آ جائے ٹھیک ہے تو اس طرح کا آپ طریقہ ازمائے اور اپنے کمتر کو بیماری سے بچائیں ٹھیک ہے دستو یہ ویڈی کیسے لگی دیتو کمیٹر بتانا